سلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے ای ایف کی چین فٹ زائقہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسمہ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نیو ریسیپی جی ہاں ہیدرابادی امبارے کا اچار جی ہاں ہیدرابادی امبارے کا اچار بہت ہی امی اور بہت ہی اکم ٹیسٹی ہوتا ہے جی ہاں آپ اس کو بنا کر سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ نہیں جنری پر جا رہے ہیں تو اس کو لے کر جا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا تو آئیے چلیے اس کے لیے کیا انگریڈنس لگیں ہوں ایک بنچ ہے یہ امبارہ جی ہاں جس کو میں اچھے سے دھو کر توڑ کر اس کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے واش کر کر رکھ لیا جی ہاں ہم کو یہ لال ڈنڈی والا ہی امبارہ چاہیے گرین والا نہیں چاہیے ہم کو تو یہ کھٹا ہوتا ہے تیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ امبارہ تو میں نے ایک بنچ امبارے کی بھاجی کو دھو کر اچھے سے واش کر کر نکال کر رکھ لیا ہے تو اب یہاں پر میں میں لیتی ہوں سوکھے مسائلہ جی ہاں تو یہاں پر ہے 1 ٹی سپون میرا نمک ہے 5 ٹی سپون لال مرچی پوڑر 5 ٹی سپون نمک اور 10 سے 15 لیسن کے کلیاں ہیں اور یہاں پر 5 سے 6 ہری مرچی ہیں اور یہاں پر ہے 1 ٹی سپون زیرا پوڑر 1 ٹی سپون دھنیا پوڑر اب ہم لے لیں گے ایک کٹھوڑی بھگار کے لیے ہم کو چاہیے ایک کٹھوڑی آئل جی ہاں آئل آچار کے اندر زیادہ ہونا ایمپورٹنٹ ہے اور اچھا دیکھتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ یہاں پر میں لے رہی ہوں بھگار کے لیے ہمارے مسائلے تو یہاں پر ہے 1 ٹی سپون زیرا سابیت زیرا اور یہاں پر ہے 3 سے 4 آپ لے لیے جی سوکھی مرچ اور یہاں پر 10 سے 15 ہی ہمارے کری پتے اور یہاں پر 8 سے 10 لیسن کے کلیاں جی ہاں فرنس تو اسے ہاں ہم ہمارے ریسیپی بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر چاہیے ایک کپ پانی جی ہاں ہم امبارے کو بنانے کے لیے تو آئیے چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں کڑھائی کو رکھ دیا ہے جی ہاں تو اب میں ڈالوں گی یہاں پر یہ فرش فرش امبارے کی بھاجی اس کے اندر اس کڑھائی کے اندر تو اب میں ڈالوں گی اس کے اندر اے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں پانی کے کپ پر زیادہ ہم تو نہیں چاہیے اب ہم سوکھے جو مسائلے لیے تو وہ مسائلے ہم اس میں آج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پورے سوکھے مسائلے ہم نے اس میں آج کر دیا ہے اس ساڑے چیزوں کو اچھے سے آپ دیکھیں تو اب ہم جب پورے سارے مسائلوں کو اس پانیوں کی بھاجی میں اچھے سے مت ٹھیکس کر دیں گے دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر دیئے ہیں اب میں گاس کے فریم کو تھوڑا بڑھا دیتی ہوں اب میں اس پر دھکا ڈھاپ کر رکھ دیتی ہیں 5 منٹ کے لیے چیہاں 5 منٹ کے بعد ہم اس کو اچھے سے 5 منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ امبارے کی بھاجی ہماری اچھے سے گل چکی ہے دیکھیں اس کے اندر لائسن ایک دم سوفٹ ہو چکے ہیں ہری مرچی بھی ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے دیکھیں اس میں پانی بھی کم ہے اس کے اندر پانی تھا دیکھیں اب اچھے سے سوز بھی رہا ہے تو اب میں کروں گی گاس کے فریم کو سلو چیہاں تو اب میں اس کو نکال لوں گی ایک سائیڈ میں چیہاں اب ہم اس کو گاس سے اٹھار لیں گے نیچے رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس مسچر ہو تو مسچر کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے دیکھیں اب ہم اسے جو اس کو دال گھوٹنی اردو میں کہتے ہیں دیکھیں تو ہم اسے اس کو اچھے سے ایک دم صافٹ کر لیں گے ایک دام خند کو اچھے سے پورا جیسے گھرینڈر میں دال کے جار میں ہم کو اس کو نہیں پیسنا ہے یہ نہیں تو ایک دم ایک دم چکٹ چکٹ ہو جائیں گے ہم باڑے کی بھا جی ہاں فرینڈ سے دیکھئے تو ہم کو اس سے ہی اچھے سے مائش کرنا ہے دیکھئے تو ہمارے لیسن اور حری مرچی جو ایک دم اچھے سے صافٹ ہو چکے ہیں ایک دم نرم نرم ہو چکے ہیں ہم اس کو ہاتھ سے اچھے سے اس کو پورا گھوڑ دیں گے دیکھئے دیکھئے اس نے ہی پرفیکٹ ہم کو چاہیے اس کی اندھو پانی نہیں آئٹ کرنا ہے اس کے ہی پانی میں ہم نے اس کو اچھے سے گھوڑ دیا ہے دیکھئے پرفیکٹ ہم کو اچار بنانا ہے ہم دی ازیرا پورڈ اور دھنیا پورڈ اس میں مسالے جو ہم نے آئٹ کیے ہیں اس سے اس کی خٹاس کم ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس لیسن کی کلیوں نہیں ہوں تو آپ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی لیسن کے کلیوں سے ہی اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے فرنس تو ایک دم یہ پرفیکٹ ہو چکی ہے تو اب میں چل دی ہوں گیس آن ہے میں اس کے اوپر اکھوں گی ایک پان کو چی ہاں میں رکھوں گی اس کے اوپر پان آپ گیس کے فلیم کو تھوڑا سا میں بڑھا دیتی ہوں اور میں دال دوں گی اس کے اندر آئل جی ہاں فرنس جو ہم نے ایک کٹھوری آئل لیا تھا وہ ایک کٹھوری آئل ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے ایک دیکھیں تو آئل کو زیادہ گرم ہونے نہیں دینا ہے میڈیم گرم ہونے کے بعد ہی ہم کو اس کے اندر سارے مسائلے ڈال کر اس کا بگار لگانا ہے آئل اچھے سے میڈیم گرم ہو چکا اس میں مسائلے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دالوں گی زیرہ تو گیس کو زیادہ لو پہ رکھئے فرنس جی ہاں ہم کو براؤن ہے لائک ہمیں کرنا ہے زیرہ بگار کو ایک دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے چیزوں کو اچھے فرمک کر لیا ہے سب سے پہلے ہماری نرچی فرائی ہو چکی ہے زیرہ کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے ہلکا ہلکا ایک دیکھیں ہمارے لیسے بھی چینج ہو چکا ہے تو ایک دم یہ پرفیکٹ ہے بگار ہمارا ایک دیکھیں تو اب ہم ایک دیکھیں تو اب ہم دالیں گے اس کے اندر اس امبارے کی بھاچی کو ایک دیکھیں ایک دیکھیں اس پہلے ہمارے میں لے گے اس پہلے میں ایک دیکھیں اس پہلے ہمارے میں ایک دم پرماچک ایک دیکھیں ایک دیکھیں آپ اس کو جواری کے روٹی کے ساتھ یا وائٹ رائز کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں جرنی پہ جا رہے ہیں تو اس کو بنا کر اس کو لے کر جا سکتے ہیں بنا کر بھی آپ اس کو سٹور رکھ سکتے ہیں بنا فریش کے بھی یہ 3 سے 4 دن باہر آرام سے رہ جائے گا اگر آپ فریش کے اندر رکھیں گے تو یہ ایک مہینہ بھی آرام سے چل جائے گا آپ کے ساتھ تو آپ کو ہماری رسیپی کیسی لگی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو ہمارے ریسیپی کیسے لگی کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ